میں اسباب کی بات کر رہا تھا کہ اگر اسباب کو دیکھا جائے تو اصحابِ صفحہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسباب نہ لیکن دنیا کی سب سے بڑی اکیڈیمی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں پہ آکے شہزادے بھی ٹھہرے جہاں پہ آکے ہیڈز آف ڈی سٹھیٹ بھی ٹھہرے تربیت پاتے رہے بڑے بڑے علماء بھی ٹھہرے فلسفی بھی ٹھہرے انہوں زندگیاں وہاں پہ گزاری اور کچھ بن کے نکلے ایک بات اور بھی میں آپ کو ارز کر دوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا تعلق کچھ اسباب سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تربیت دی بار بار ایک تربیت دی پوچھتے ماطل کا بی امی نے کہا یا موسیٰ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جواب دیئے یہ میری لاتھی ہے اتوکو علیہ اس پر میں سہارا لیتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ میں اپنی بکریوں کے لیے یہ بکریوں کو ہانتا بھی ہوں بکریوں کے لیے میں پتے وطے بھی اسے توڑتا ہوں وَلْيَفِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور بہت سے کامیں اس لاتھی سے لیتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کو یوں بتا رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہیں اور بات لمبی کیے جا رہے ہیں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں میری لاتھی ہے جی اچھا ہلقِ ہایا موسیٰ موسیٰ اب بھی لاتھی تو ذرا پھینکو تو سئی پھینک دی فَإِدَا حَيَّةٌ تَسْعَا وہ تو پھنکارنے والا عجزہ بن گیا آخر تھے تو انسان نہ بے سارے بھاگ کڑے ہو پیچھے بھاگ عجزہ نظر آیا دھر گئے در ظاہر ہے کہ تبیعی در ہے یہ عجزہ کو دیکھ کے یقلق پیچھے ہٹے موسیٰ یہ جو رسول ہوتے ہیں نا میرے ہاں یہ درہ نہیں کرتے یہ درنے ورنے والا کام چھوڑ دو ایسا کرو اس عجزہ کو پکڑ رو جس سے بھاگے ہو در کے اس عجزہ کی گردن پہ ہاتھ ڈال دو والا کا حکم ہے آئے عجزہ کی گردن پہ ہاتھ ڈال دیا دیکھا وہ تو لگ رہی ہے اب یہ ایک تربیت ہے کہ یہ بڑے بڑے عجزہ جو اپنے محلوں میں بیٹھتے ہیں احکام صادر فرماتے ہیں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں تاغود بن کے رہتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے عجزہ فرمایا اگر ان کی گردن پہ ہاتھ ڈال دو تو لگڑیاں ہیں یہ ساری تربیت ہے ان کی گردن پہ ہاتھ ڈال دو تو لگڑیاں اور گردن پہ ہاتھ نہ ڈال دو تو عجزہ ہیں امام حسین یہ تربیت حاصل کر چکے تھے اور دیکھیں یزید اپنی فراؤن سامانی کے باوجود لکڑی بن کے رہ گئے اس نے ظلم تو کر لیا امہ اس کو حکومت کرنے کا پھر موقع نہیں ملا ختم ہوگی اس کی حکومت واقعہ کربلا کے فوراں بعد اس کی حکومت ختم ہو گیا تباہ ورباد ہو گیا اور ایسا کہ اس کا اپنا بیٹا یزید کا اپنا بیٹا اس پر نفرین بھیجتا اس پر لانتیں بھیجتا میرا باپ ایسا تھا ایسا تھا تو تمام اسباق کے باوجود جنگ جیت جانے کے باوجود ان تمام حضرات کو قتل و غارت کر دینے کے باوجود یزید نے شکست کھائی وہ مارا گیا وہ برباد ہو گیا وہ لٹ گیا یہاں بھی لٹ گیا وہاں بھی لٹ گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسباب نہ ہونے کے باوجود غزہ اور پانی نہ ہونے کے باوجود فوج لشکر اور اسلحہ نہ ہونے کے باوجود بظاہرہ ہار جانے کے باوجود جیت گئے جیت انہی کے ساتھ رہی وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مِنْ دَاخِلْهُمِمْ تو عزیزانِ گرامی یہ ایک اہم سبق ہے جو ہمیں ان سے ملتا ہے اور یہ سبق ایک ہی شکل میں ملتا ہے کہ دین کی صحیح تربیت ہو جن لوگوں نے امام حسین کے مقابلے میں جنگ لڑی کلیمہ کو تھے نمازیں پڑھنے والے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ چند دن امام حسین کے پیچھے باجمات نماز پڑھتے رہے اور امام حسین کے خطبے بھی سنتے رہے لیکن جب مارکہ ہوا مار دیو یہ وہ لوگ تھے جو کلیمہ گو تھے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے لیکن انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی اگر انہیں دین کی سمجھ ہوتی تو انہیں امام حسین کی بھی معرفت ہوتی کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہوا ہے انہیں پہچان ہوتی یہ پہچان والے لوگ نہیں تھے عزیزانِ گرامی تو پتہ یہ چلا کہ سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ پہچان پیدا کی جائے آگے ہی پیدا کی جائے دین سیکھا جائے سکھایا جائے ہمارے ہاں میں ایک بات بار بار سنایا کرتا ہوں ایک تو وہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبے بنی خزرج سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ بھی کون لوگ ہو انہوں نے کہا جی بنی خزرج ہیں یہ صرف سے آئے ہیں آپ نے فرمایا میری بات کچھ دیر بیٹھ کے سنو گے کہ جی سن لیں گے دیکھو لوگو میں تمہیں اللہ کے آگے جھکنا سکھانا چاہتا ہوں اللہ کے آگے جھکنا سیکھو گے انہوں نے کہ جی سیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں بیعتِ اقبعہ اولہ کی یہ چھے آدمی اور ان کی ہاتھوں سے اسلام پھیلے چھے آدمی آج میں آپ لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا اتباع کرتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم ایک پروگرام مسجد کے میٹے کی اجازت سے منعقد کرنا چاہتے ہیں دو مہینے کا پروگرام جس میں میں جو تعلیمی ٹلسٹ جس کی آپ مدد بھی کرتے رہتے ہیں اس کی زیرِ نگرانی بڑے بڑے اساتذہ اور علماء کو انگیج کرنا چاہتا ہوں اور دو ماہ کا ایک کریش پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں یہی پہ اگر اجازت دینا اجازت ہوگی نا جی روزانہ چار پانچ گھنٹے کا ہرمورنہ اکرم ایوان شاہ مددن والی نے اور ان کے حکم سے میں نے ایک نصاب مرتب کیا اس نصاب کو ہم نے کامیابی سے منارہ میں چلایا وہ نصاب میرے پاس ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں اور کرتے ہیں دو ماہ کے اندر ہم عربی آپ کو پڑھائیں گے یہ ہم یکم جولائی سے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں بچے میٹرک کے امتحان سے ایفے کے امتحان سے کچھ بی اے کے امتحان سے فارغ ہو گئے ہیں کچھ پاس ہونے کے باوجود فارغ پھر رہے ہیں کچھ بھی چارے ریٹائر ہو کے سمجھتے ہیں کہ چلو اب پڑھ لو تو جو لوگ دین سیکھنا چاہیں دو ماہ کے اندر انشاءاللہ دین سکھا دیں گے اور ہم ان بزرگوں کو انشاءاللہ لے آئیں گے جن کو ایک نظر دیکھ لینا عبادت ہے ایسے لوگوں کو بھی ہم لے آئیں گے عربی قرآن مجید سیرتِ طیبہ حدیث اور فقہ عام ان پانچوں مضامین کا ایک انتخاب میرے پاس ہے یہ بہت سائنٹیفک انداز میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ پڑھنا چاہیں سیکھنا چاہیں وہ قلیم اللہ صاحب فارم لے کے آئے ہوئے ہیں پر کرتے ہیں ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اہلِ علم ہیں جو عربی عدب جانتے ہیں جو قرآنِ مجید تفسیر یا حدیث یا سیرت کا کچھ حصہ پڑھا سکتے ہیں وہ بھی اپنے نام دے دیں ہم ان میں سے بھی انتخاب کریں اور یہ تدریس تعلیم تربیت میں میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گا میں بھی تھوڑی سی محلت کروں گا یہ دو ماہ کا ایک کورس ہے جو ہم اسی مسجد میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ یہ کن جولائی سے تیس اگست تک انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں کوئی فیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں ہے ہاں قربانی ضرور ہے اور یہ ضرور کہہ دیں کہ جس کو جاگ لگ گئی پھر اس کا خرچہ کرتا ہو جائے گا جس کے اندر بیج ایک مرتبے جگہ پکڑ گیا پھر اس کا ساری زندگی کا حرجہ خرچہ ہوتا رہے گا اس سرطھ ہم کچھ نہیں لیں گے تو یہ ہم یکم جولائی سے انشاءاللہ شروع کریں گے لیکن ہمیں اپنے نام آپ ابھی سے دے دیں یہ زیب تعلیمی ٹرسٹ کی نگرانی ہوگا انشاءاللہ اور اس میں ہم کیسٹس کے ذریعے سے بھی تقاریر کے ذریعے سے بھی ورک شاپس کے ذریعے سے بھی بسکشنز کے ذریعے سے بھی سوالات جوابات کے ذریعے سے بھی تمام تقاریر تمام طریقوں سے لیٹس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ دین کو سیکھنے کا کام کم سے کم وقت میں انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ حضرات جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں جو سکھانے والے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں سکھانے والوں کو ہم کچھ نہیں دیں گے وہ بھی اللہ کی خاطر آئیں جو سیکھنے والے ہیں ان سے ہم کچھ نہیں لیں گے وہ بھی اللہ کی خاطر آئیں اگر دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی قرآن اٹھا کر کسی کام کی کرنے کی دسم نہ کرنے کی دسم کھالے لیکن بعد میں وہ پارٹی وہی کام کرنا چاہتی ہو تو اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا جی نہیں یہ کفارے سے کام نہیں چلے اگر وہ جان بوجھ کے قسم توڑے گی تو اس کو نقصان ہو جائے اور بہت بھاری نقصان ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ نبی کی حصیت سے تشریف لائیں گے یا حضور پاک کے امتی کی حصیت سے وہ حضور پاک کے امتی کی حصیت سے تشریف لائیں گے لیکن ان کا مقام نبوت برقرار رہے گی نئے نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے امتی کی شکل میں آئیں گے پہلی سورت پہلی ازان پھر تقریر دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ دوسری سورت پہلے تقریر پھر پہلی ازان سنت دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ سنت رسول مدابی کون سی سورت زیادہ بہتر ہے یہ سب جائز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اور یہ وہی جو آج کے الحرمین میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے ممبر پہ تشریف رکھتے تھے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے تھے اس کے بعد ایک ازان ہوتی تھی اور اس ازان کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس خطبے کے بعد نماز ہو جاتی تھے صرف ایک ازان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اس معاملات پھیل گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک ازان خطبے سے کافی پہلے بھی دے دی جائے تو وہ ایک ازان خطبے سے آت پون گھنٹا پہلے دے دی جاتی یہ جو عام پریخے اب ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم خلاف سنت نہیں کہہ سکتے جائز موسیقی موسیقی